دیکھو ہماری جو کانگریس پارٹی کی میٹنگ ہے وہ آج سے ریاستی زلے سے شروع ہوئی ہے یہ میٹنگ اس میٹنگ میں ہمارے بلاغ کمیٹی کے پرپردان بلاغ کمیٹی کے ممبر اور بلاغ کمیٹی پوری ڈسٹرک ممبر جو ہمارے ایسوسیٹ جس میں جو ہمارے پھنٹرل آرگنیزیشن ہے جس میں سیلا سیوہ دال انٹیک یوز کانگریس محلہ کانگریس ان کے لوگ ان کو ہم نے بلائیا تھا یہاں پہ اور ہمارا کوئی جلسے کا پروگرام کہیں بھی نہیں ہے کسی بھی ڈسٹرک میں کھالی ورکرز میٹنگ ہے ورکرز میٹنگ میں ہمیں ریویو لینا ہے کہ ہم کیسے ہیں سنگٹھن کی کیا حالات ہے اس کے لئے ہم نکلے ہیں وہ جب کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد ہم ریلیز میں جائیں گے ہر زلے میں تو آج جہاں تک الیکشن کی بات ہے بی جے پی ڈری ہوئی ہے ان کی ایجنسیوں نے جو ان کے ساتھ جڑی ہیں جیسے سٹیٹ میں سی آئی ڈی ہے سنٹر میں آئی بی ہے ان کی رپورٹ کے حساب سے یہ ہر جگہ آر رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کے خلاف ہیں ان کی حالات پتلی ہے لوگ ان کو دودھ میں مکھی کی مکھی جیسے پھینکی جاتی ہے لوگ ان کو اقتدار میں ویسے پھینکنے جا رہے ہیں اس لئے ڈرے چلو چار مہینے اور سہی لیکن ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کو اقتدار سے کانگریس پارٹی باہر نکالے گی اور یہاں سٹیٹ میں اور سنٹر میں راہول گاندی کی سرکار ضرور بنے گی کانگریس کی اور ہمیں یقین ہے انشاءالہ ایک خودگرض کی بات صحیح ہے جس جن لوگوں کو کانگریس پارٹی نے منڈیڈ دیا جن لوگوں کو یہاں منتری بنایا جن کو احیش کروایا اور جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس میں کوئی پرابلم ہے یا کمزور ہوئی ہے اسی وقت بھاگ گئے لیکن آج آپ نے دیکھا وہ لوگ اکیلے ہیں لوگ کانگریس کے ساتھ جڑے ہیں اور مجھے یقین ہیں کہ آنے والے وقت میں تینوں کانشچنسیا ریاستی ڈسٹرک کی کانگریس پارٹی لے گی ابھی ہماری جو میٹنگ ہے وہ ادھمپور میں ہے تین بجے دائی بجے ہم وہی جا رہے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے بجے نیشن جنرل سیکٹی بی جے پی کے تنسل کی کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی پتر پتر جو ہے یہ تین دشتری جو ہے تین پریوار بات میں بنایا کانگری پریوار مختلف پریوار اپنے پریوار ارے اب ان کے پریوار کو سنگ پریوار کو دس سال سے حکومت میں رکھا ہے جتنی بربادی انہیں کی جتنے گھٹالے انہوں نے کی جتنا تباہ اور برباد سٹیٹ کو کرنا تھا جو انہوں نے کیا جو انہوں بیروزگاری یہاں پھیلائی جو سمارٹ میٹر لگائے جو لوگوں پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جو انہوں نے دربار مختم کیا وہ تو سارا کچھ انہوں نے کیا لوگ تبھی کھپا ہے اب جاؤ کسی بی جگہ مائک لے کے جاؤ سب لوگ جو ہے بی جی بی کو گالی دے کے پھر رہے تو تباہی تو انہوں نے کی بنایا تو ہم نے سٹیٹ اور کسی نے نہیں بنایا دیکھیں کٹھوا سے کٹھوا سے جمہوں کٹھوا سے جمہوں جمہوں سے ادھمپور ادھمپور سے رجوری کاؤنگریس نے کبھی ان روڈوں پہ ٹول نہیں لگایا تھا ابھی دوسرا ٹول آپ کو ملے گا اخنور پہ تو مجھے لگتا ہے بی جے پی ان ٹولوں کو مزید بڑھا رہے ختم نہیں کر رہے لوگوں پہ اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہے دیکھیں اپوزیشن ایڈمیسٹریشن اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی ہے لیکن جتنے جتنے پروٹیسٹ ٹول پلازا کو لے کے پراپرٹی ٹیکس کو لے کے انیمپلائیمنٹ کو لے کے اور جو گھٹالے ہوئے ہیں ان کو لے کے سماٹ میٹر کو لے کے کانگریس نے کیا اتنے کیسی پارٹی نہیں کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے اور کانگریس کی بڑھانے کے لیے جس سوچ کو لے کے راہو گاندی نے یاترہ یہاں پہ کی ہے اس سوچ کو بڑاوے دینے کی ضرورت اور جمہو کشمیر میں جو باجبہ نے زخم دی ہے آج اس کا بدلہ ضرورت ہے لوگ سڑکو پہ یہاں میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھ چکے ہیں کی باجبہ اپنی زمین کھو چکی ہے تب ہی چناف کو ٹالنا چاہاں میں جاتی ہے کارپوریشن کے ہو چاہے چاہتوں کے ہو تو بھن وہ چاہت چکے ہیں میلکو اس لیے تو باہت باہت چناف سے بھاگ رہی ہے موڈی صاحب نے بہت کام کیا جیمہو کشمیر کے لوگوں سے ڈرگتے کیوں ہیں ایک سار میں کمز کم جو غریب سے غریب ہے اس کو بھی پندرہ دی سردار روپیہ دینا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ میٹر جو لگ رہے ہیں جس غریب کی جیم میں سو روپیہ نہیں ہے وہ اکتیسی سردار روپیہ مہینے کا دل آ رہا ہے وہ کہاں سے دل دے گا یہ کیسے ستار ہے پچھتر ساتھ سے کبھی بجری کا کرایا ہے اس دل نہیں آیا کبھی پانی کا کرایا دل نہیں آیا اور یہ کون چیز ڈالیم سرکار ہے آپ نے دیکھا کہ بیجی پی کہتی ہے کہ چاہے ہم بلوگر میں چلائیں گے تب ہی ہمیں تب ہی ہم کو نفرت کے نام پہ بوٹ ملے گا یہ جو بیجی پی کی سرکار ہے الیکشن نہیں کر رہی ہے اور جب بلدستی حکومت کا رہی ہے بغیر ووٹ کے حکومت کا رہی ہے اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں اما رجالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر اما رجالا نشبکش نربی نرندر جب بہتر اے جبر شکریہ